اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاگ بریڈز کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسے بریڈز ہیں جو کافی خونخار ہوتی ہیں اور انہیں کئی دیشیاں میں بین کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں والف آئی بریڈ یہ اپنے نام سے ہی اپنی پہچان بناتا ہے جی ہاں دوستو یہ بریڈ والف بریڈ کے ساتھ کراس کی جاتی ہے اس لیے ان میں والف کی کئی آتے ہوتی ہیں عام طور پر یہ جرمنی اور یوربنگ کنٹریز میں پائی جاتے ہیں اور یہ بہت خونخار ہوتے ہیں ویسے تو انہیں ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا کرنا بہت ہی مشیل کام ہے اگر انہیں ایسا لگے کہ کوئی چیز ان کی ہے اور کوئی اس کو چھینا چاہ رہا ہے تو یہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنے مالک تک کو نہیں پہچانتے والف آئی بریڈ کو دن میں ایک گھنٹہ ایکسس کروانا لازمی ہوتا ہے جرمن شیفرد جرمن شیفرد کا نام دنیا کے خطرناک ڈراغ بریڈز میں آتا ہے اپنے ماسٹر کے سب سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں لیکن اگر کسی سے خطرہ لگے تو اس پر حملہ کرنے کے لئے بلکل نہیں رکھتے انہیں دنیا کے ہر کونے میں پالا جاتا ہے اور اگر پالتو نہ کیا جائے تو یہ بہت خونخار ثابت ہوتے ہیں ان کی ہائٹ پینٹ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ویٹ چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے باکسر ڈاغز باکسر کو اکثر گوارڈ ڈاغز کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ان کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے بے حد وفادار باکسر کی ہائٹ ساٹھ سینٹی میٹر اور فیٹ تیس کلو گرام تک ہوتا ہے نہ صرف ان کا کھانا بہت مہنگا ہوتا ہے بلکہ انہیں دن میں ایک گھنٹہ یا ایسے زیادہ ایکسرز کرنی ہوتی ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو بریڈ کمزور ہو جاتی ہے باکسرز کو بچوں سے دور رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ غصے میں کسی کو بھی نہیں پہچانتے اور نقصان پہچا سکتے ہیں گریٹ ڈین اس ڈاغ بریڈ کے ڈاغ دنیا میں سب سے بڑے ہوتے ہیں اس کا بڑا شریر اسے طاقتور اور ناغوار بناتا ہے ان کی ہائٹ پچاسی سینٹی میٹر ہوتی ہے اور ویٹ نوے کیجی تک ہوتا ہے ویسے تو یہ بریڈ اتنا خطرناک نہیں ہوتی لیکن خطرہ ہوتے ہی یہ حملہ کر دیتے ہیں ان کی ٹریننگ اتنی مشکل نہیں ہوتی اور انہیں آسانی سے پالتو کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ یورپ کے کچھ کنٹریز میں ہوتے ہیں اس لئے ان کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے چاو چاو ویسے تو دکھنے میں بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں پراپر اٹینشن نہ دیے جائے تو یہ غصہ ہو جاتے ہیں یہ اٹینشن کے بوکے ہوتے ہیں اور غصہ ہونے پہ کسی کو نہیں چھوڑتے یہ یورپ کے سب سے پرسندیدہ ڈاغ ہیں خاص طور پر ان کے خوبصورت بال ان کی ہائٹ پچپن سینٹی میٹر اور ویٹ بتیس کیجی تک ہوتا ہے ڈوگو ارجنٹینو ڈوگو ارجنٹینو سب سے خطرناک ڈاغ بیڈ میں سے ایک ہے یوکے اور آس پاس کے کئی ممالک میں اسے بین کیا گیا ہے ان کتنوں کو پرانے زبانے میں شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور لڑائی کا کھیل بھی کھلایا جاتا تھا یہ نیچے کے حساب سے بہت خطرناک ہوتے ہیں اس لیے انہیں پازدو کرنا بہت مشکل ہے یہ اتنے طاقت بار ہوتے ہیں کہ اکیلے ہی سور کا شکار کر لیتے ہیں ان کی ہائٹ ستر سے سینٹی میٹر اور ویٹ پنتالیس کیلو گرام تک ہوتا ہے ڈوبر مین دوستو اگر آپ ڈوبر مین کے آس پاس ہیں تو آپ کو اپنی حفاظت کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ اپنے مالک یہ وفادار ہوتے ہیں اور خطرہ محسوس ہونے پر کسی کو نہیں چھوڑ دے ان کی وفاداری کی وجہ سے ان کو گوارڈ آس کی طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ اپنے شریعت سے کافی مسکولر اور پرتیلے ہوتے ہیں ان کی ہائٹ ستر سینٹی میٹر تک ہوتی ہے لیکن ان کا وزن کم ہوتا ہے کم وزن کی وجہ سے یہ بہت تیزی سے باگ سکتے ہیں اور یہیں کئی مالک میں بین کیا گیا ہے کئی مالک میں لے جانے سے پہلے انتظامات کرنے پڑتے ہیں راٹ وائلر راٹ وائلر جیسا کہ فوٹوز میں دکھائی دیتا ہے اس سے کئی گناہ خطرناک ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے دانت اور شریر ساری دوگ پیر میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں اگر یہ کسی چیز کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیں تو یہ اپنے شریر کو اس پر چڑھا سکتے ہیں لیکن اسے چھوڑتے نہیں ہیں راٹ وائلر کی وجہ سے امریکہ میں سنتالیس لوگوں کی جان جا چکی ہے پھر بھی ان کو پالنے والوں میں کمی نہیں آئی اگر مالک اس کا دیانہ رکھے تو یہ گھسے میں آ جاتے ہیں ان کی ہائٹ ستر سینٹی میٹر تک ہوتی ہے جپین ایز توسا دوستو ان ڈاسکو ستیوں سے جپان میں خونی کھیلوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس لئے ان کو پالتو بنانا بہت مشکل ہے اور یہ لڑائی کے لئے مشہور ہیں ان کتوں کے بھونکنے کی آواز بہت ڈراؤنی ہوتی ہے انہیں یوکے اور آئرلینڈ میں بین کیا گیا ہے دوسرے موالک میں بھی لے جانے پر سپیشل انتظامات کرنے پڑتے ہیں کئی کلو ماس یہ ایک دن میں کھا سکتے ہیں اس لئے اس کو پالنا آپ کی جیب کے لئے باری پڑھ سکتا ہے اس کی ہائٹ بیاسی سینٹی میٹر اور اس کا وزن ساٹھ کلو گرام تک ہے پیٹ بول امریکہ میں سب سے زیادہ جان لینے کے لئے مشہور پیٹ بول دنیا کے سب سے خطرناک ڈاغ بیڈ میں سے ایک ہے اس کا نام پیٹ بول اس لئے رکھا گیا کیونکہ انہیں پیٹس پر اتار کے لڑائی کے بھائی جاتی تھی یہ شکار اور واش ڈاغ دونوں کے لئے بہترین ہوتے ہیں لیکن انہیں پالنا کوئی آسان کام نہیں اس کی وجہ سے امریکہ میں دوسستامن لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کی ہائٹ پچاس سینٹی میٹر اور وزن تیس کرو گرام تک ہوتا ہے ویسے تو اس کی ہائٹ اور ویٹ دوسروں کی نسبت کم ہے لیکن اس سے یہ کم خطرناک نہیں ہو جاتا امریکہ میں اسے پال دو کرنے سے منع کیا جاتا ہے یوکیس میٹ کئی ممالک میں بین ہے ویسے تو یہ سارے ڈاغ بیڈز خنخار ہوتے ہیں لیکن دیکھ بار اور پیار سے رکھنے پر وفادار ثابت ہوتے ہیں